بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ہماری ویڈیو موبائل ٹیپس اور ٹرکس کے حوالے سے ہے تو آج میں آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو موبائل کے اندر اکثر لوگوں پریشان ہوتے ہیں وہ حل کرنے جا رہا ہوں اچھا وہ کیا مسئلہ ہے وہ ہے موبائل ہنگنگ پرابلم ٹھیک ہے چلتے ہلتے موبائل رک جانا جیسے انٹرنیٹ آپ آن کرتے ہیں خاص طور پر تب موبائل ہنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تقریباً میجیورٹی ایسے لوگوں کے ہیں جن کے ساتھ یہ ایشو آتا ہے میرے اپنے گھر میں بھی خود بھی یہ ایشو آتے رہتے ہیں تو بلکل اس میں بہت سے آسان جو ہے طریقے ہوتے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے تو آسانی سے آپ یہ خود گھر میں جو ہے نا ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آہ موبائل آپ یوز کرتے ہیں تو جو موبائل کی اپلکیشن ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے ان انوانٹڈ فائلز ہوتی ہیں کچھ جیسے ہی ہم کسی اپلیکیشن میں جاتے ہیں تو اپلیکیشن جو ہے پیچھے ورک کر رہی ہوتی ہے تو وہ انوانٹڈ فائلز جو ہے کریئیٹ کرتی ہیں انوانٹڈ فائلز جو ہوتی ہیں وہ ہائیڈ ہوتی ہیں موبائلز میں آپ کو نظر نہیں آتی لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ موبائلز کے اندر جمع ہو جاتی ہیں کافی سے ہیں اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں جیسے اب ہمارے پاس کوئی موبائل ہے ون جی بھی ریم ہے یا ٹو جی بھی ریم میں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ موبائلز کے اندر جو ہے ہم اپلیکیشن اسٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اپلیکیشن اسٹرول کرتے ہیں تو کچھ اپلیکیشن اسٹرول کرنے کے بعد جو ہے ہمارا موبائل ہنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ بھی میں کوشش کر کے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ وہ اپلیکیشن جو آپ کے استعمال میں نہیں ہوتی ہم ان کو کس طریقے سے اسٹوپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ موبائل کی جو ریم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پروسیسر ہوتا ہے اچھا بیسک کیا ہوتی ہے موبائل کے اندر ریم اور پروسیسر جو ہوتا ہے وہ موبائل کو موبائل کے اندر ریم ہوتی ہے اس کا پروسیسر ہوتا ہے جو ورک کرتا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے کہ اب ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کسی بھی جیسے ایک چھوٹا شوپر ہے ایک کلو والا اس کے اندر آپ ڈیڑھ کلو کوئی چیز ڈھال دیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کی ریم اگر ون جی بھی ہوتی ہے ٹو جی بھی ہوتی ہے آپ اس پر اوور لوڈڈ جو ہے اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں اور موبائل کی اپنی بھی بہت سی اپلیکیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہیوی اپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ان کو کس طریقے سے سٹوپ کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ کا موبائل بلکل اچھی طریقے سے ورکنگ کرے تو ان سب مسئلے مسائل کا حل انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو ان ویڈیو میں جتنا ہو سکا آسان اردو میں اور آسان طریقے سے میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے والا ہوں تو ریکویسٹ آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یار اتنی محنت کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل کے بٹن کو پریس کر دیا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس نے آپ کو ہی دعا دے نہیں ہے ٹھیک ہے تو براہ مربانی ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیا کریں چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں موبائل پہ چلتے ہیں اچھا جی پیارے دوستو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا موبائل ہے چاہے وہ اوپو ہے چاہے وہ ویو ہے ریل می ایکس وائز ایڈ سامسنگ نوکیا جو بھی موبائل ہے آپ کے پاس تو تقریبا سب کے اندر آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سیٹنگز میں جانا ہے اچھا یہ اگر آپ کو مطلب جس طریقے سے یہ ڈسپیل آپ کو نظر آرہا ہے اگر کسی اور موبائل کے اندر اس کا سوفٹر ورجن اگر کم ہے یا کچھ زیادہ ہے تو اس میں اگر فنکشن چینج بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے جانا ہے سیدھے سیدھے انہی فنکشنز کے اندر جیسا کہ آپ اباؤٹ فون میں چلے گئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اسٹوریج اسٹوریج کے اندر ہم جیسا ہی جائیں گے تو یہ دیکھیں اب آٹومیٹک اسکیننگ شروع ہو جائے گی اسکیننگ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے کلین کرنا یہاں سے ہم نے کلین کرنا ہے اب یہ دیکھے گا آپ کے انیسے سیریف فائلز جو ہوتی ہیں وہ خود برخود یہ اسکین کرے گا آپ نے سیریف کیا کرنا ہوتا ہے اس پر کلنگ کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا خود بخود جو ہے موبائل اسکین کر رہا ہے اسکیننگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اس کے لئے آپ ویٹ کریں گے اور ویٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس نے جو ہے تقریباً 189 MB کی انیسیسیری فائلز جو ہے وہ کلین کر دیئے لیکن ابھی آپ نے خود سے اس کو کلین پر پش کرنا ہے کلین کا بٹن دبانا ہے اور یہ دیکھیں اب آپ کا موبائل ساف ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور ہم نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ہم لوگ یہاں سے کلین کرنے کے بعد جو پھر ہم چلے جائیں گے اپلیکیشنز میں یہ دیکھ رہے ہیں ایپس کا اوپشن ہے یہ ایپس کا اوپشن ہے اس کو ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایپ منجمنٹ میں جلے جانا ہے ٹھیک ہے اگر فنکشنز آپ کے پاس کوئی اور بھی آ رہے ہو تو اس کی ٹینشن نہیں لینی جانا آپ نے جو ہے ایپ منجمنٹ میں ہے ٹھیک ہے یا اپلیکیشنز لکھا ہو ایکس وائز ایٹ کچھ بھی لکھا ہو وہاں چلے جانا ہے اب دیکھیں جس طریقے سے یہاں پر میرے پاس بہت ساری اپلیکیشنز شو ہو رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی اپلیکیشن جو یہاں پر آپ کو نظر آئے کہ یہ تو میں یوز ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس اپلیکیشن کو یوز نہیں کرتے تو یہاں سے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے میں کوئی اپلیکیشن جو ہے ایک آپ کو ڈیلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں چلیں ٹھیک ہے اب یہ اپلیکیشن میں سمجھ رہا ہوں کہ یار فیل وقت میرے کام کی نہیں ہے تو میں نے اپلیکیشن پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو ان انسٹال کا ایک اپشن ہوتا ہے اپلیکیشن آٹومیٹک ان انسٹال ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سیمپل جو ہے میں آپ کو جیسے دکھا دیتا ہوں سیمپل کیا کرتے ہیں جیسے یہ کوئی بھی اپلیکیشن پکڑی اور مثال کے طور پر ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ میں نے اپلیکیشن پکڑی کیا کرتے ہوں وہ یہاں سے اس کو ایسے ریموو کا اپشن آرہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جو ہے ریموو ہو جاتی ہے لیکن اس طریقے سے کرنے سے ہوتا کیا ہے صرف سامنے سے آپ کی جو ڈسپلے پہ سے وہ جو ہے اپلیکیشن ختم ہو جاتی ہے لیکن پیچھے جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے جو میں نے میتھڈ بتایا سیٹنگ کے گھر جا کر پروپر اپلیکیشن کے اندر جائیں گے وہاں سے جا کر اس کو انسٹال کریں گے اچھا تیسری ایک اور چیز وہ بھی بتاتا ہے چنو جیسے کہ ہم دوبارہ سیٹنگز میں گئے اپلیکیشن میں گئے ٹھیک ہے اب جو ہے دوبارہ اپلیکیشن میں گئے تو اس کے بعد اب کیا ہے یہاں پر آ کر آپ دیکھیں اس کی اپنی بیلٹن جو اپلیکیشن ہوتی ہیں موبائل کی اپنی کمپنی کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے آپ سمجھتے کہ یہ اپلیکیشن تو میرے کام کی نہیں ہے تو آپ اس کو اسٹوپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا ون جی بی ٹو جی بی کا موبائل ہے بہت زیادہ ہینگ کر رہا ہے تو آپ جو آپ کی اپلیکیشن کام کی نہیں ہے آپ انہیں اسٹوپ کر دیں سمپلی دیسا کہ اب میں یہاں چل جاتا ہوں یہ اپلیکیشن میں نے اون کی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ بھی آپ اپلیکیشن کو ہے ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈیسیبل کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھیں یہ تیسے نمبر پر ڈیسیبل ایپ یہاں سے آپ اس کو ڈیسیبل ایپ کو کلک کریں گے تو یہ ڈیسیبل ہو جائے گی مطلب بند ہو جائے گی ایک طرح سے ٹھیک ہے یہ طریقہ بھی آپ کو آپ کی اپلیکیشن کام کی نہیں ہے وہ آپ اس کو ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں وہ اپلیکیشن جو موبائل کی رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ بیک کے اوپر جو ہے ان کے ڈیروں اپلیکیشن کھولی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے میں نے یہ دیکھیں اب کیا میرے بہت ساری جو میں نے بہت ساری اپلیکیشن یوز کی تھی وہ ساری یہاں پر جو ہے جمع ہو گئی تو آپ نے ان کو کیا کرنا سیمپل ان کو ختم کر دینا ایک اوپشن آرہا ہے کلین سٹوریج ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلین سٹوریج اس پہ ہم گئے اور یہ جو ہے یہ وہ ہی اوپشن ہے کلین اسکیننگ کا جو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ اسکین کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کا موبائل کبھی ہنگ ہوتا ہے تو اپنے بھائی کی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا کس طریقے سے آپ کا موبائل ہنگ ہوتا ہے تو اس اللہ حافظ